ہلو دوستو میرے یوٹیو چینل میں آپ کا سواگت ہے آج میں بتانے جا رہا ہوں اس ویڈیو میں کیسی اینسی مسین یا ٹور روم کسی بھی چیز پہ کسی بھی چیز کو راؤنڈ فگر والے پارٹ کو کیسے میجر کرتے ہیں اس کے بارے میں میں آج بتاؤں گا جیسے ہمارا یہ ساپر ٹائپ کا ہے تو اسے اگر میجر کرنا ہے بائی مایکرو میٹر یا پھر ڈیجٹل برنیر یا پھر کسی بھی برنیر یا کسی انسٹرومنٹ سے تو کس طرح سے کریں گے وہ آج میں ہوں گا تو سب سے پہلے میں بتانا چاہوں کہ میں ابھی میجر کرنے والا ہوں برنیر سے سوری مایکرو میٹر سے ہمارے پاس دو مایکرو میٹر ہیں ایک مایکرو میٹر سوری دونوں مایکرو میٹر ہمارے پاس جو ہے مارے پاس چیز سے پچاس کا ہے پچیز سے پچاس کا مایکرو میٹر ہے اس میں لکھا ہوا تھا بٹو میٹ گیا ہے یوز کرتے کرتے تو اس کے بارے میں بتاتا ہوں کیسے میزرمنٹ کرتے ہیں کیسے لگ کرتے ہیں کیسے کیا کرتے ہیں سب بتاؤں گا تو سب سے پہلے تو آپ یہ جان لو کی مایکرو میٹر ہے اس کا لسٹ کونٹ کیا ہوتا ہے اور یہ ڈیجرل برنیر ہے اور اس کے بارے میں جاننا بہت ضروری کیونکہ جاتے لوگ برنیر ہی یوز کرتے ہیں تو میں ایک ایک کر کے بتاؤں گا تو مایکرو میٹر کا جو لسٹ کونٹ ہوتا ہے یہ ہمارا مایکرو میٹر ہے اس کا لسٹ کونٹ ہوتا ہے 0.01 mm اگر اسے انچس میں اگر جاننا ہے کہ ہاں انچس میں اس کا کیا ہوتا ہے لسٹ کونٹ تو اس میں ہوتا ہے 0.001 انچس میں ہوتے ہیں اس کا لسٹ کونٹ اور یہ برنیر ہے جس کا اٹھتا ہے 0.01 لسٹ کونٹ تو میں میجر کر کے دکھاؤں گا تو سب سے پہلے آپ یہ جان لو کہ اگر ہم اسے میجر کر رہے ہیں تو اسے پکڑیں گے کیسے سب سے بڑا کہیں بھی اگر جاؤں گے انٹرویو دینے کے لیے تو پوچھ دیں گے کہ مایکرو میٹر کو کیسے پکڑتے ہیں کیسے پکڑتے ہیں تو پکڑنا پکڑنے کا طریقہ جو ہے معلوم ہونا چاہیے کوئی بھی اپریٹر ہو ہیل فر ہو تو میں بتاتا ہوں اگر ہمیں پکڑنا ہو مایکرو میٹر کو تو ہم اس طرح سے پکڑیں گے اس طرح سے دو انگلی اسے اندر ہونا چاہیے پچھو کیوں ہونا چاہیے کیونکہ اگر ہم اسے میجر کر رہے ہیں دیکھو اگر اس چیز کو ہم میجر کریں گے تو کیسے میجر کریں گے ہوں میجر کرنے کے لیے ہمیں اپنی ہاتھوں سے ہی گھمانا پڑے گا تو اس کے لیے ہم یہاں پیسے پکڑیں گے اور گھمانا پڑے گا تو جب میں اس طرح سے پکڑیں گے تو اسے اپنے ہاتھ سے گھمانا سکتے ہیں گھمانا سکتے ہو اسے بلکل آلام سے اس طرح سے اب جب اسے ٹائٹ کرنا ہو میجر کرنے کے لیے تو ہم یہاں سے ایسے ٹائٹ کر سکتے ہیں کسی دوسری کی ضرورت لینے کی عوشبتہ نہیں ہے یہ ہو گیا اس طرح سے اسے ایسے گھمانا کے دیکھنا ضروری ہوتا ہے جب میجر کرتے ہیں اسے گھمانا تاکہ یہ رونڈ فگر میں یہ ہر جگہ سے میجرمنٹ ہو اب میں بتاؤں گا کہ یہ کتنا ہوا تو سب سے پہلے یہاں پر فوکس کرتے ہیں یہ جوہارا پوائنٹ مل رہا ہے یہ دیکھیں اتنا ہو گیا یہ یہ اپنا پچیس ہے میں بولا تھا نا پچیس سے پچاس مایکرو میٹر ہے تو یہ اپنا پچیس ہو گیا یہ دیکھیں پچیس چھبیس ستائیس اٹھائیس مل رہا ہے اس کے بعد کیا مل رہا ہے یہ دیکھیں اس کے بعد کیا مل رہا ہے پوائنٹ مل رہا ہے یہ جو پرپ ہے یہ سامنے جو میچ کر رہا مل رہا ہے یہ ہوگی تیس پوائنٹ وان مل رہا ہے تو بولا تھا نا پوائنٹ وان کا لیسٹ کونٹ یعنی لیسٹ کونٹ کا مطلب یہ ہوا کہ پوائنٹ آگے پیچھے ایک ہو سکتا ہے 0.01 آگے پیچھے ہو سکتا ہے تیس طرح سے میجر کرتے ہیں اور اس طرح سے اگر اسے میجر کرنا ہو اسے میجر کر سکتے ہو ملکل تیس ہے تو آج میں اس ویڈیو میں جو بتانا چاہتے تھے بتائیں اگر آپ لوگ اچھے لگے تو پلیز اپنے دوستوں کے ساتھ سیئر کرو جو جاننا چاہتے ہیں جس کے نولیج نہیں ہے جس نے ابھی تک مایکرو میٹر ورنی ارکلیپر سے ناپنا نہیں جانتا اس کے پاس ہمارا ویڈیو سیئر کیجئے انہیں ہیلپ ہوگا اگر میں یہاں سے اگر ٹائٹ کرتے ہو ایک چیز اور میں بتانا بول گیا تھا اگر یہاں سے آپ پکڑ کر ٹائٹ کرتے ہو کسی چیز کو تو جب ٹائٹ کرنے کے بعد یہاں پہ ایک ساؤنڈ سا کریٹ ہوتا ہے جو کرتا ہے اگر کسی چیز کو آپ میجر کرو گے نا تو ساؤنڈ سنائی دے گا جب آپ کا لاشٹ پوائنٹ پہ آ جائے گا تو آج آئے گا تو جیدہ یہاں پہ جور سے نہیں گھمایا جاتا کیونکہ جو اس جگہ پہ لگا ہوتا ہے ٹائمینڈ یہاں پہ دکھتے ہیں ٹائمینڈ لگا ہوتا ہے یہ گھس جائے گا یا پھر خراب ہو جائے گا اس کے بجا سے زیادہ پریس نہیں کرتے جب کٹک کٹک آواز کریں تو چھوڑ دینا چاہیے سے تھانکیو دوستو ہمارے ویڈیو گلاس تک دیکھنے کے لئے دھنیے باد